شادی سیزن آن ہے اور پھر نئی نئی طرح کے ٹریٹمنٹس کو چھوڑ کر آپ کو بیسکس کی طرف جانا پڑتا ہے اور بیسکس یعنی روایات اور روایتی ٹوٹ کے ہمیں کون بتائے گا ڈاکٹر بلقیس اسلام علیکم میں بہت ایکسائٹیڈ تھی نا کہ یہ آپ اس بار ان لوگوں نے جب ہماری ٹیم نے بتایا نا کہ ہم خاص طور پر نا ڈاکٹر بلقیس آ رہی ہیں ہم انہیں بھولا رہے ہیں اور وہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کو اپٹن کے بارے میں بتائیں گے بلکل بتاتی ہوں اپٹن پہلا بیوٹی پروڈکٹ ہے پہلا کیسے کیونکہ جب سکرابنگ اور اپٹن ہی بنا تھا پھر اس کو نئی نئی شکلے دیتے گئے سب کچھ پہلا بیوٹی پروڈکٹ ہے جو ہر گھر میں عورت استعمال کرتی تھی اچھا اپٹن دو چیزوں کا بھی بن سکتا ہے کہ ہلدی اور چینی ملالیں آپ کا اپٹن تیار ہو گیا سمپل سمپل لیکن جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا جیسے جھڑی بوٹیاں اید ہوتے گئیں اور جو ہے ہر کوئی دالوں کا اپٹن بناتا ہے کوئی فروٹس کا اپٹن بناتا ہے بیسن بیسن کا اپٹن بناتا ہے فروٹس والا بھی بتائیے گا یہ میں نہیں سکتا ہے جی بلکل میں بتائیے گا درائے فروٹس کا بنا لیں آپ اپٹن صحیح ہے درائے فروٹس کا پہلے بتا دیتی ہوں درائی فروٹس میں آپ لے لے جو ہے اخروٹ لے لے بادام لے لے صحیح ہے یہ ساری چیزیں ان کو پیس لیں تو آپ کا اپٹن تیارا نہیں لگانا ہے ہاں یہ لگانا ہے ساری چیزوں کو آپ پیس لیں اور اس میں اپٹن کا اہم جز کیونکہ یہ اپٹن کہلاتا کیوں ہے کیونکہ اس میں حلدی ہوتی ہے اچھا حلدی کونسی والی ہوتی ہے گھر میں جو ہم کھانوں میں ڈالتے ہیں وہ حلدی نہیں ہوتی ہے اس میں آمبہ حلدی ہوتی ہے آمبہ ہے آمبہ حلدی ہوتی ہے اس کا کلر دیکھیں یہ ہے مسترد مسترد جی جی مسترد جی بالکل آپ نے یہ مکس کر لیا اس کو پیس لیا پاورڈر بنا لیا آپ کا اپٹن تیار ہو گیا آرے واہ یہ اپلائے کرنا مشکل تو نہیں ہوگا اس کو اسکن کے اوپر دیکھیں ہر چیز ہر چیز کو آپ نے پیچ ٹیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ میں بولوں گی نہیں نہیں بہت سارے لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جڑی بوٹیوں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بھئی جڑی بوٹیوں سے ہی عدویات بنتی ہیں اگر آپ کو الرجی ہے تو کیسے نقصان نہیں ہوتا بعض لوگوں کو زیتون سے الرجی ہوتی ہے بعض لوگوں کو انجیر سے ہوتی ہے بعض لوگوں کو کسی بھی فروٹ سے ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا انگریڈینٹ ہو جو آپ کے لیے الرجی کوسٹ کرے تو پہلے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کو اسے الرجی تو نہیں اس کا آسان حل یہ ہے کہ یہاں لگا کر دیکھیں ایک گھنٹے کے لیے کان کے پیچھے لگا کر دیکھیں اگر آپ کی سکن ریڈ نہیں ہوتی آپ کو کوئی اگریویشن نہیں ہوتی یہ لازمی کرنا چاہی ہے یہ لازمی یہ میں آپ کو بتاؤں صرف اپڈن کے ساتھ نہیں کرنا آپ نے یہ ہر پروڈکٹ کے ساتھ کرنا ہے ہر چیز کے ساتھ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا مہابلتاری یہ ہمارا پیس اچھا ایک اور میں اپڈن بنانا بتا دی بہت آسان ہے اچھا میں اپڈن میں دالوں کا استعمال نہیں کرتی کیونکہ بہت لوگوں کو بیسن سے الرجی ہوتی ہے مطلب یہ کومن الرجی ہے کچھ کو ماشکی دال سے الرجی ہوتی ہے تو میں صرف بعض لوگوں کو لگتے اس سے کام بڑھ جاتا ہے جی تو میں کیا کرتی ہوں میرا طریقہ جو ہے میں بتا دیتی ہوں ایک سپیشل دلھن اپڈن ہے جو میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں بہت ایزی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں آمبہ حلدی لیتے ہیں ارجن کی چھال لیتے ہیں کونسا ارجن ہے یہ یہ وہ ارجن ہے جو آپ کی سکن کو لیفٹ اپ کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس پہ پھر میں نے اس میں کیا کیا ہے بادام اور حسن یوسف دونوں کو پیس لیا صحیح ہے اس میں خوشک دود ڈال دیں اور گلاب کی تازہ پتیاں سکا کر ڈال دیں یہ ساری چیزیں آپ نے ہموزن لے لی ٹھیک ہے ہم وزن لے کر پیس کر پاڈر بنانے لیں پاڈر بنانے کے بعد اچھا میں کیا کرتے ہوں میں اس میں بادام جو ہے وہ حسن یوسف کے ساتھ میں نے پیسے میں اگر چاہیں تو سرسو کی کھل بھی ملتی وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں بادام کی جگہ بادام کی جگہ سرسو کی کھل بھی ڈال سکتے ہیں یا سرسو کی کھل بھی اس میں ڈکر سکتے ہیں اگر آپ کے م ум Peer چھائیاں ہیں جھائیاں اور چھائیاں دونوں ہے تو آپ سرسو کی خل بھی ملا سکتے ہیں لیکن آپ کی سکن مطلب کہ بہت زیادہ آپ نے فارمولا کریمیں استعمال نہیں کیوں نہیں تو سرسو کی خل جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو اگریبیٹ کرے گا ہلکا سا ٹھیک ہے وہ بلیچیں گے جنڈو تھا ان سب کو پیس لیا پیس لیں گے تو یہ سارے پیس کر پوڈر بنا لیا آپ نے پوڈر بنا لیا تو آپ کا اپن تاہار ہو گیا ان کو میں میکس کر کے آپ کو بتا دیکھیں صحیح ہے بائنڈن کے لئے کیا یوز کریں گے میں آپ کو بتا دیتیوں اچھا اب یہ الگ طریقے سے دیکھیں ان سب کو میکس کر لیں گے صحیح ہے اس میں میں نے ہل دی کم ڈالی تھی تو آپ کا اپٹن تیار ہوگی اس کو آپ الگ الگ طریقے سے استعمال کریں صحیح ہے اگر آپ کی سیگنگ اسکن ہے ایج ہے ایجنگ اسکن ہے تو آپ کیا کریں گے آج کل گاجر بہت آئے میں تو اس کے ساتھ گاجر کا جیوز جا دیں گے آرے واہ ٹھیک ہے تو گاجر کا جیوز اس میں گاجر کے جیوز میں اس کو بنایں گے آپ کا یہ اپٹن آپ نے پورشن سارے کے سارے یہی رکھیں گے ایج سف اس میں گاجر کا جیوز کریں گے ہاں گاجر کا جیوز کریں گے اچھا آپ کی سکن جو ہے بہت سادہ ڈرائی ہے تو آپ پھر اس میں چمبلی کا تل خدا کرہ مارکٹ سے نہیں لیجے گا وہ ایسنس ڈال کے دے دیتے ہیں اچھے جب بھی اس میں انتہائی تیز خوشبو آ رہی ہوتی ہے آپ جن کی فائدے من نہیں ہے نہیں بالکل فائدے من نہیں ہے اس سے اپٹن بدنام ہوتا ہے اچھا صحیح ہے آپ کو میں بتا دیتی ہوں پیور منی کے بعد اپٹن بدنام ہوتا ہے ہاں 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 منی کے بعد اپٹن بدنام ہوتا ہے صحیح بات ہے اچھا اس میں جو ہے ڈرائی ملک بھی آپ لے لیں اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہے تو ٹھیک ہے یہ ٹی وائٹنر لیجے گا جو ٹی وائٹنر ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے سکن کے ٹھیک ہے اچھا دودھ کا لیکٹک ایسٹ کہیں کہیں اگر ہم نے کوئی ایسی کریمیں استعمال کی ہیں تو پھر وہ آپ کو ریٹ کر سکتا ہے یہ دیکھیں اب یہ آپ کے سکن پر پیلا ہوت چھوڑے گا بھی نہیں پیلا پن نہیں چھوڑے گا اس وائٹنر کی وجہ سے ٹی وائٹنر نہیں اگر آپ نے اپنی حلدی صحیح استعمال کی یا اگر چھوڑتا بھی ہے تو تو فور در ٹائم بینگ ہو گا یہ آپ کا پیسن تیار ہو گیا یہ ڈرائی سکن کے لئے ہو گیا کپڑوں پہ سٹین آنے کی بلکل پرواہ نہ کریں ڈاکٹر بلکیز کا ٹوٹ کا آزم ہے ان کا پیسن آزم ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ ہمارا جیسے کیمی شکل اختیار کر گیا آپ نے ان سب کو پیسنا ضرور ضرور ہے اچھا دوسری چیز آپ جن کی آکنی وہ کیسے پیسن کا استعمال کریں گے انگریڈینٹ سے ہی لیں گے لیکن آپ کیا کریں گے آپ پھر وائٹمین ایک سے لیں گے ٹومیٹو سے لیں گے ٹومیٹو سے لیں گے آپ نے کیا کیا یہ ٹومیٹر کو کاٹا گھر پر اور اس کو تھوڑا سا نکال لیا اس میں سے جو اس کے بیج ہے بیج وغیرہ نکال لیا صحیح ویسے بیج پہ کوڈ ہوتا ہے وہ آپ کی سکن کو خراب تو نہیں کرتا ہے لیکن آپ احتیاطن نکال لیں اس میں آپ نے چینی تھوڑی سی بھری یہ اپٹن کا پورا پورا کر کے میں کر لیتا ہوں جیسے سمجھ لیں یا یہاں اس میں سے نکال لیتی ہوں جو بنا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اپٹن کو یہ میرے خیال میں ایک سیلڈ ہے نہیں کر سکیں گے چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اس میں سے ہم آپ نے اپنا اپٹن اس قدر محفوظ رکھا ہوا ہے اس کو کھولا بھی آسان نہیں ہے نہیں نہیں کھولا آسان ہے استعمال بھی آسان ہے لیکن بعد میں خیال رکھنا پڑتا ہے کیا ہم اس کو ہم اس کو خیال میں رکھ لیں خیال میں رکھ لیں ایر ٹائٹ جار میں رکھیں اچھا یہ ہے اکنی سکن کے لیے دیکھیں یہ آپ کا اپٹن بن گیا اکنی سکن کے لیے اب اس کو آپ لگائیں جہاں جہاں آپ کی اکنی ہے ٹھیک ہے آپ ایسے کر کے جیسے یہ تو اس کو اٹھا لیں اس کو رب کریں اچھی طریقے سے یہ آپ کا اپٹن ٹوم میں چلا گیا میں کر کے دیکھوں گی یہ مجھے طریقہ بہت اچھا یہ بڑا اچھا ہے کیونکہ ٹام آٹر کا جو رس ہوتا ہے وہ آپ کی سکن کے جو دانے ہیں ان کو سکانے میں آپ کی مدد اور یہ سمجھے جاتا ہے کہ اگر اکنی ہے تو اپٹن تو یوز نہیں کرنا چاہئے نہیں اس طرح کر کے آپ استعمال کریں اگر دیکھیں پسی بلیڈنگ والی اکنی ہے تو آپ رب کریں گے تو سائر سی بات ہے آپ انفیکشن کو بڑھائیں گے اگر یہاں پہ پورس کھلے میں تو آپ نے یہ والا چیز یہاں کر دی کیونکہ وہ تو اپڈرمیس پہ نہیں ہوتی اپر لیر میں نہیں ہوتی انٹرنل بن کے اوپر آتی ہے مگر وہ پھیلتی اس طرح ہے کہ آپ جو ہے آپ خود پھیلا دیتے ہیں خود پھیلا رہے ہیں اس کو سکرپ کرنے کے چکر میں پورس اپنے تو وہ چلا جائے گا پھر وہاں بن چاہے گا